اسلام علیکم سٹرینٹس آج ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں پی ایچ پی اور پی سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ بات جاننا ضروری ہے جب بھی ہم نے پی ایچ پی کو سٹارٹ کرنا ہے پی ایچ پی پہ کام کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک سافٹ ویئر چاہیے ہوتا ہے اب سافٹ ویئر کون سا ہے اس سافٹ ویئر کا نام ہے زم آپ ویم بھی یوز کر سکتے ہیں نیکن موسٹ لی ہم زم پی یوز کرتے ہیں یہ تھوڑا سا ایزی ٹو یوز ہے تو اس لیے ہم نے زم کو یو لے آمدھ کرنا ہے اپنے سب سے پہلے یہاں پہ گوگل پہ جا کے لکنا ہے زیم ڈانلوڈ لکھ لیں آپ اور یہ فرسٹ والا لنک آ جائے گا آپ کے پاس ڈانلوڈ زیم پہ آپingerختر اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ اس پیج پہ آ جائیں گے ڈانلوڈ والے پہ اور ڈانلوڈ میں آ کے آپ نے یہاں سے سبکتل کو ڈانلوڈ کرنا ہے جیسے آپ اس فرسٹ والے بھی ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں گے چند منٹس میں یہ آپ کے سسٹم میں ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اسے انسٹال کر لینا ہے انسٹال کرنے کے لیے موسٹی بائی ڈیفالٹ یہ سی ڈرائیو میں انسٹال ہوتا ہے اگر آپ کسی ادھر ڈرائیو میں انسٹال کرنا چاہتے ہیں سارٹنگ میں جب آپ انسٹال پہ کلک کریں گے تو وہاں پہ وہ آپ سے پات پوچھے گا کہ آپ نے کس ڈرائیو میں اس کو انسٹال کرنا ہے وہ آپ اپنی مرضی سے اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں ورنہ وہ بائی ڈیفالٹ سی ڈرائیو میں ہی انسٹال کر دے گا سافٹ وئر انسٹال کرنے کے بعد اب ہم نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے اور پی ایس پی کا پہلا پروگرام کس طرح سے ہم نے لکھنا ہے اس کی طرف ہم جائیں گے ابھی اب جب آپ کے پاس سافٹ وئر ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا تو آپ نے جانا ہے اس ڈرائیو میں جس میں آپ نے انسٹال کیا ہے زیمپ کو میرے پاس یہاں پہ ڈی ڈرائیو میں پڑھا ہوا ہے ڈی ڈرائیو میں آکے یہاں پہ آپ کے سامنے ایک فولڈر نظر آئے گا جس کا نام زیمپ ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہ بہت سے فولڈر آپ کو نظر آئیں گے آپ نے ان میں سے کسی بھی فولڈر کو ٹچ نہیں کرنا سوائے ایک فولڈر کے اب یہاں پہ آپ کو ایک چھٹے نمبر پہ ایک فولڈر نظر آئے گا جس کا نام ہے ڈی ڈاگ ڈی ڈاگ پہ آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے جتنی بھی فائلز آپ کی بیکنڈ کی ہوں گے جتنی بھی فولڈر آپ کی بیکنڈ کی ہوں گے وہ آپ کے ڈی ڈاگ کے اندر پڑھے ہونے چاہیے تو ڈی ڈاگ میں یہ جتنی بھی آپ کو فولڈر نظر آ رہے ہیں یہ میرے پروڈیکٹس ہیں جن پہ میں نے بیکنڈ پہ کام کیا ہوا ہے جب آپ ڈی ڈاگ کے اندر پہلی بار آئیں گے یہاں پہ کلک کر کے تو آپ کو تین چار فولڈر اور ایک انڈیکس ڈاٹ پی ایچ پی کی فائل نظر آئے گی تو آپ کنٹرول اے کر کے اس کو ڈلیٹ کر دیں تب بھی ایشو نہیں ہے اگر نہیں کرنا تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے ڈی ڈاگ کے فولڈر میں آکے آپ نے ایک فولڈر کر لینا ہے فار ایسیمپل میں یہاں پہ ایک فولڈر کر لیتا ہوں جس کا نام ہے get knowledge رکھ لیتا ہوں get underscore get knowledge یہ میں نے فولڈر کا نام رکھ لیا ہے get knowledge اب پی ایش پی کا جتنا بھی کام ہوگا وہ آپ کا اس فولڈر میں ہونا چاہیے اب میں نے فولڈر پہ ڈبل کلک کیا آپ کے سامنے بلینک فولڈر ہے اب اس میں ہم نے پی ایش پی کی فائل کرنی ہے فائل کرنے کے لیے سب سے پہلے رائٹ کل کریں گے اور open with code کریں گے وی ایس کوڈ اوپن ہو جائے گا ہمارا اب یہاں پہ ہم نیو فائل کریٹ کریں گے میں control n کر رہا ہوں control s سے فائل سیو کریں گے اب جب فائل آپ نے سیو کرنی ہے فائل کا نام آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں تو پروفیشنلی جو پہلا پیج ہوتا ہے یا پہلی فائل ہوتی ہے ویب سائٹ کی اس کا نام انڈیکس ہی رکھا جاتا ہے تو میں انڈیکس ہی رکھ رہا ہوں dot php اب یہاں پہ extension آپ کی dot php ہوگی تو اس کو آپ نے دھیان سے dot php کر لینا ہے اب جب آپ نے فائل بنانی تو آپ نے ایک دو چیزوں کا خیار رکھنا ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے اس کا نام جو ہے small میں ہی لکھنا ہے جیسے میں نے لکھا ہوگا second آپ نے اس کا نام کسی نمبر سے start نہیں کرنا اور اس کے ذرمیان میں کوئی بھی آپ نے space where I use نہیں کرنی اس کے بعد آپ نے اس فائل کو save کر لینا ہے ہمارے پاس یہاں پہ index.php فائل save ہو چکی ہے یہ اگر آپ کے پاس آجا ہے تو اس کو آپ cross کر دیجئے گا اب ہم پہلی بات کر لیتے ہیں کہ ہم نے php کی فائل کو run کیسے کرنا ہے اس سے پہلے اگر آپ front end کر رہے تھے front end میں ہم نے جو بھی فائل index.html کی تھی یا blog.html جو بھی تھا اسے ہم simply go live کر لیتے تھے اب اس فائل کو ہم go live نہیں کر سکتے اس فائل کو run کرنے کا ایک الگ سے method ہے سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ نے zam کو search کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس آگا ہے zam control panel اس پہ آپ click کریں آپ کے پاس یہاں پہ zam control panel آ جائے گا اب zam control panel میں کیا کیا چیزیں آپ کو ملیں گی اب سب سے پہلے یہاں پہ لکھا ہوئے apache apache کہا ہے apache basically ایک سرور کا نام ہے جس نے php کی فائل کو جس نے php کے code کو ہمارے سرور پہ run کروانا ہے تو اس apache کو آپ نے یہاں سے آگے start کر لینا ہے ایک چیزہ یاد رکھئے گا کہ جب بھی آپ نے php کا code run کروانا ہے تو اس apache سرور کو start کرنا ضروری ہے اگر آپ اس کو start نہیں کریں گے تو آپ کی php کی فائل رن نہیں ہوگی start میں میں نے click کیا جیسے یہ green ہوگا تو it means کہ ہمارا apache سرور start ہو گیا اب یہ کب تک start رہے گا جب تک آپ اس کو یا تو stop نہیں کر دیتے یا آپ کا system close نہیں ہو جاتا تب تک یہ apache سرور start رہے گا کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس کو اگر ہم cross کر دیں گے تو یہ شاید یہ بند ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے یہ apache چلتا رہے گا جب تک آپ اس کو stop نہیں کریں گے یا آپ کا system close نہیں ہو جاتا تب تک یہ apache سرور start رہے گا تو آپ چاہے اس کو minimize کر دیں یا close کر دیں کوئی issue نہیں ہے اس کو میں فی الحال close کر رہا ہوں close کرنے کے بعد اب ہم یہاں پہ آتے ہیں php کی فائل میں php میں پہلا code جو لکھنا ہے اس کو ہم start کرتے ہیں ابھی ہم دیکھیں گے php کی فائل میں اپنے code کس طرح سے run کروانا ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے php کا opening tag کون سا ہوتا ہے php کا opening tag ہوتا ہے جی سب سے پہلے آپ نے less than لگانا ہے less than لگانے کے بعد آپ نے question mark لگانا ہے تو آپ کو یہاں پہ suggestion میں less than question mark php مل جائے گا اس کو آپ نے enter کرنا ہے یا click کر لیں یہ php کا opening tag ہے اب php کا closing tag بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے پہلے question mark لگانا ہے اس کے بعد آپ نے greater than کا sign لگا دینا ہے یہ php کا closing tag ہے اب ہمارا جتنا بھی code ہوگا php کا وہ آپ نے اس opening tag اور closing tag کے درمیان میں ہی write کرنا ہے اس کے علاوہ آپ یہاں پہ یا کسی اور جگہ پہ write نہیں کر سکتے اور اگر آپ کہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں لکھتے simple آگے یہاں پہ php کا code start کر دیں گے تو وہ run نہیں ہوگا آپ کو اس کے لیے php کا opening tag اور closing tag لکھنا ضروری ہے میں یہاں پہ php start کرتا ہوں اور یہاں پہ php کو close کر دیتا ہوں اب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ php میں کس طرح سے ہم نے پہلا پروگرام لکھنا ہے سب سے پہلے دیکھیں گے کہ php میں آپ variables کیسے بنا سکتے ہیں اب variables بنانے کے لیے php میں اگر آپ نے جاؤسکٹ پڑی ہے تو جاؤسکٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا variable بنانے کے لیے آپ کو where, let اور const یوز کرنا ہوتا ہے جبکہ php میں where, let اور const کا concept نہیں ہے یہاں پہ syntax different ہے تو کونسا syntax ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ php میں جب بھی آپ نے variable بنانا ہے اس میں value store کروانی ہے تو اس کے لیے آپ کو dollar sign use کرنا ہے dollar sign آپ کو کہاں پہ ملے گا shift 4 کے ساتھ shift دبائیں اور 4 آپ کے keyboard کے اوپر نظر آ رہا ہوگا r کے اوپر اور e کے اوپر اسے آپ نے press کرنا ہے آپ کے پاس dollar sign آ جائے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے variable کا name لکھنا ہے variable کا name کچھ بھی ہو سکتا ہے میں for example لکھ دیتا ہوں user name equal to یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں get knowledge اور اس کے بعد میں آپ پہ لگا ہوں گا column اب یہ ہمارا یہاں پہ variable create ہو چکا ہے اس کو میں close کر لیتا ہوں تاگہ توڑا سا اچھا نظر آئے آپ کو اب یہ جو ہم نے string لکھی ہے یہ string اس variable کے اندر store ہو چکی ہے اب ہم نے اس کو کرنا ہے print print کرنے کے لیے آپ کو اب کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اس file پہ آنا ہے آپ نے mouse یہاں پہ لے کے آنا ہے جہاں پہ آپ کی file کا نام دکھا ہوا ہے right click کریں اب یہاں پہ آپ کو copy path کی option ملے گی یہ آپ در دھیام سے دیکھ لیں copy path اس پہ آپ نے click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ browser پہ آ جانا ہے browser پہ آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ آ کے paste کر دینا ہے جیسے ہی آپ paste کریں گے اب جیسے ہی آپ paste کریں گے یہاں پہ آپ کو path ملے گا اب path میں کیا لکھا ہوا ہے d drive ہے اس کے اندر exam folder ہے ht dog folder ہے اس کے اندر get knowledge folder ہے اس کے اندر index.php کی file ہے اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اتنا جو path ہے یہ آپ نے remove کر دینا ہے اب اس میں کیا کچھ آئے گا آپ کی drive کا نام exam folder exam کے بعد ht dog یہ اپنے path remove کر دینا ہے اب آپ کے پاس کیا رہ جائے گا آپ کے پاس simply رہ جائے گا آپ کے folder کا نام اور آپ کی file کا نام یہاں پہ جہاں پہ یہ کرسر آپ کا آ رہا ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے local host local host اب یہ جو local host word ہے یہ آپ نے ایک ہی word میں لکھنا ہے مطلب آپ اس میں space نہیں لگا سکتے capital نہیں لکھ سکتے اسی طرح لکھنا ہے جیسے میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے local host ایک ہی word میں اس کے بعد آپ نے اس کو کر دینا ہے enter جیسے یہ enter کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ blank page آ جائے گا اب ہماری جو php کی file ہے یہاں پہ browser میں run ہو چکی ہے اب اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اب ہم نے اس variable کی value کو کروانا ہے print print کروانے کے لیے آپ کو یہاں پہ ایک word لکھنا ہے جس کا نام ہے echo اس کے بعد آپ نے یہاں پہ variable کا name لکھ دیا ہے جو کہ ہم نے رکھا ہے dollar username اور اس کے بعد آپ نے colon لگانا ہے اب ہم اس کے ساتھ variable کی value کو دیکھ سکیں گے save کی میں نے file یہاں پہ آکے آپ کو ہر بار browser کو refresh کرنا پڑے گا کیونکہ یہ go live نہیں ہے live نہیں چاہ رہا server پہ چاہ رہا ہے اس سے server کو ہمیں یہاں سے reload کرنا پڑے گا تو اس کو جیسے ہی میں reload کروں گا تو آپ کے سامنے یہاں پہ value آگئی get knowledge اگر آپ نے ابھی تک get knowledge چینل کو subscribe نہیں کیا تو چینل کو subscribe بھی کرنے اب اگر آپ اس میں کچھ اور add کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے ایک دوسرا variable بنا سکتے ہیں یہاں پہ اب یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں language language لکھا ہے variable کا name equal to اور یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں php اب اگر آپ نے اس کو print کروانا ہے تو اس کو print کروانے کے لیے آپ کو الگ سے ایکو کروانا ہوگا کس کو کروانا ہے آپ نے language کو اور اس کے بعد column لگا دیں اب یہاں پہ get knowledge کے ساتھ یہ آپ کو php مل جائے گا کیسے ملے گا جیسے آپ اس کو refresh کریں گے تو یہ آپ پہ سامنے php آگیا اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں line break ہو جائے php جو ہے نیچوری line میں آ جائے تو اس کے لیے آپ کو یہاں پہ br لگانا ہوگا br کیسے لگانا اس کے لیے بھی آپ کو ایکو یوز کرنا ہے ڈبل کوٹس لگائیں اور یہاں پہ آپ نے br tag لگا دینا اور اس کے بعد column لگا دینا براؤزر میں آتے ہیں refresh کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے سامنے php نیچوری line میں آ چکا ہے php لکھتے وقت آپ نے ایک چیز کا بہت خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ for example آپ php میں کسی جگہ extra space لگا دیتے ہیں کچھ ایسے کر کے اب for example میں اس میں یہ جو language ہے اس کو comment کر دیتا ہوں اور br کو بھی comment کر دیتا ہوں اور اس language کو بھی comment کر دیتا ہوں اب ہمارے پاس یہاں پہ username آ رہا ہے یہ اور ہم نے ایک کو کرائے ہوئے username کو اب for example آپ یہاں پہ colon نہیں لگاتے ہیں میں نے colon یہاں سے ختم کر دی ہے اب اس کا output دیکھتے ہیں جیسے میں refresh کروں گا تو آپ کے سامنے یہاں پہ ایک لائن میں error لکھا ہوا آ گیا اب یہ error کہا ہے error ہے basically pass error syntax error unspected token eco in ddrive exam folder get knowledge folder اس کے اندر index.php کے لائن نمبر 9 اب یہ کہہ رہا ہے کہ index.php کے لائن نمبر 9 میں ایک error آ رہا ہے جو ہے syntax error اب ہم لائن نمبر 9 دیکھیں اب لائن نمبر 9 جو ہے وہ یہ بن رہی ہے آپ کے سامنے اب میں اس کو دیکھوں اگر اس میں کوئی بھی error نہیں ہے syntax error کوئی بھی نظر نہیں آرہا مسئلہ آپ کی اس واری لائن میں ہے جو آپ نے username لکھا تھا یہاں پہ declare کیا تا ویریبل کو یہاں پہ problem ہے جب آپ کے پاس یہاں پہ syntax error line 9 آئے یا لائن نمبر سیون آگئے سیون اس لیے آگئے کیونکہ میں نے دو لائن ختم کر دی ہیں اب سیون نمبر لائن میں کوئی error نہیں ہے error کہاں پہ ہوگا اس username لائن نمبر 5 میں میں ختم کیا ہو ہے جیسے میں colon لگا دیتا ہوں اب میں اس save کر دوبارہ ریفریش کو کس طرح سے print کروا کے براؤزر میں شو کروا سکتے ہیں سیون اس بارے میں اگر آپ کوئی کسی قسم کا question ہو تو آپ مجھے comment سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو question کا answer کر دوں سکتے ہیں اللہ حافظ